اسلام علیکم خواتین و حضرات آج کی محفظ میں ہم آپ کے لئے پھر ایسے الفاظ لے کر آئے ہیں جنہیں غلط بولنے کا چلن ہو چکا ہے پہلا لفظ ہے کان میں سرگوشی یہ بلکل غلط ہے درست ہے سرگوشی کان میں سرگوشی کا مطلب بہت آہستہ سے کوئی بات کسی کے کان میں کہنا جبکہ سرگوشی کا مطلب بھی ہی ہوتا ہے کہ کوئی بات کسی کے کان میں خاموشی سے کہی جائے تو اگر آپ کان میں سرگوشی کہیں گے تو غلط کہیں گے آپ صرف سرگوشی کہہ دیجئے یہ کافی ہوگا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ میرے کان میں یا میرے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا آپ صرف اگر یہ کہیں گے کہ وہ سرگوشی کر رہا تھا یا اس نے مجھے سرگوشی میں بتایا تو اس کا مطلب دوسرا سمجھ جائے گا کہ کوئی بات کان میں کہی گئی ہے اس لئے کان میں سرگوشی کہنا بلکل غلط ہے آپ صرف سرگوشی کہیں گے اور لکھیں گے تو یہ درست ہوگا دوسرا لفظ ہے اگر کسی چیز کی مثال لی جائے تو کہا جاتا ہے انڈے کی طرح بیزوی یہ غلط ہے بیزہ انڈے کو کہتے ہیں تو کوئی چیز اگر ایسی بنی ہوئی ہو جیسا کہ انڈہ ہوتا ہے تو اس کے لئے انڈے کی طرح بیزوی کہنا غلط ہوگا اس لئے کہ ابھی آپ کو بتایا ہے کہ انڈے کا مطلب اگر انڈے سے آپ مثال بلے رہے ہیں تو بیزوی ہے یعنی انڈے کی طرح ہے تو اس کے لئے آپ صرف بیزوی کہیں گے تو کافی ہوگا صرف بیزوی کہیے کہ فلان چیز بیزوی ہے انڈے کی طرح بیزوی کہنے کا مطلب ہے کہ آپ غلط اردو بول رہے ہیں اسی طرح ایک اور لفظ بھی ہمارے ہاں بولا جاتا ہے کہ بھئی آج شب قدر کی رات ہے شب کا مطلب ویسے بھی رات ہی ہوتا ہے تو آپ یہ کہیں گے اگر کہ آج شب قدر کی رات ہے تو بالکل غلط کہیں گے آپ صرف کہیے آج شب قدر ہے کیونکہ شب دو مرتبہ آ جائے گا اس میں ایک شب اور ایک رات یعنی جواب شب قدر کی رات کہیں گے تو اس میں رات دو دفعہ آ جائے گا اس لیے اس کو ہمیشہ شب قدر بولنا چاہیے شب قدر کی رات نہیں بولنا چاہیے یہ بالکل غلط ہے اگر لفظ دیکھتے ہیں حجر اسود کا پتھر یہ غلط ہے درست ہے حجر اسود حجر اسود کا پتھر اسی طرح ہی ہے جیسے شب قدر کی رات یعنی حجر پتھر کو کہتے ہیں عربی میں اور اسود سیاہ کو کہتے ہیں تو وہ قادر پتھر جو کہ خانہ کعبہ میں نصف ہے مراد اس سے ہے تو آپ صرف کہیں گے حجر اسود تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ اس پتھر کی بات ہو رہی ہے جو کہ خانہ کعبہ میں نصف ہے اس لیے حجر اسود کا پتھر کہنا بالکل غلط ہے اس میں بھی آپ دو مرتبہ پتھر استعمال کر رہے ہیں یعنی حجر بھی اور پتھر بھی تو غلط ہے اس لیے آپ حجر اسود کا پتھر کہنے کی بجائے حجر اسود کہیں گے تو یہ کافی ہوگا اور درست بھی ہوگا اسی طرح ایک اور لفظ بولا جاتا ہے گندے پانی کا جوہڑ جبکہ درست لفظ ہے جوہڑ دیکھئے جہاں پر گندہ پانی جمع ہو اور اردو میں اس جگہ کو ویسے ہی جوہڑ کہتے ہیں تو جب آپ کہیں گے گندے پانی کا جوہڑ تو آپ بالکل غلط کہیں گے کیونکہ اس کے بعد آپ نے جب لفظ استعمال کر لیا جوہڑ تو آپ کو گندہ پانی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ صرف جوہڑ بھی کہیں گے تو سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ آپ کی مراد کسی ایسی جگہ سے ہے جہاں پر گندہ پانی ٹھیرا رہتا ہے یا گندہ پانی جمع رہتا ہے اسی طرح لوگ کہتے ہیں پانی کا تالاب جو کہ بالکل غلط ہے آپ صرف تالاب کہیے اور لکھئے یہ بالکل درست ہوگا اس لیے کہ جہاں پر ساپ پانی جمع ہوتا ہے اس جگہ کو ویسے ہی تالاب کہتے ہیں تو اس کے ساتھ پانی لگانا بلکل بے تکسی بات ہے تو پانی کا تالاب کہنے کے بجائے اگر آپ صرف تالاب کہیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس تالاب میں کیا چیز جمع ہے سب کو معلوم ہے کہ کیا چیز جمع ہوتی ہے تالاب میں پانی ہوتا ہے اس لیے پانی کا تالاب کہنا بالکل غلط ہے آپ صرف تالاب کہیے لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ کی مراد اس جگہ سے ہے جہاں پر پانی ہوتا ہے یہ سے آج کے چند الفاظ جو ہم نے درست کرنے کی کوشش کی آپ اگر ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو اور کچھ اگر نہ کیجئے تو کم از کم انہیں لائک ضرور کر لیا کیجئے کیونکہ ہم یہ بات تقریباً اپنی ہر ویڈیو میں کہتے ہیں تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ ہمارے دیکھنے والے ان ویڈیوز کو پسند بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو آج کی محفل میں بس اتنے ہی آپ سے کچھ اور الفاظ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت خدا حافظ